ہلو دوستوں اسلام علیکم آج ہم آپ کو اسلام میں کھیل کھیلنے کے بارے میں بتائیں گے کہ مطلب کون سے کھیل جائز ہوتے ہیں اور کون سے کھیل نا جائز ہوتے ہیں اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں پتنگ اڑھانے کے بارے میں بھی بتائیں گے کیونکہ ابھی پتنگ اڑھانا لوگوں نے چالو کر دیا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کے طریقے کے اندر کی پتنگ اڑھانا کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں پر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بل ایگن کو بھی دبائیے ہماری ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے تو دوستو آئیے جانتے ہیں شترنج اور تاش کھیلنا تو ناجائی سے حدیثوں میں شترنج کھیلنے کی سکت منائی آئیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شترنج کھیلنا مانو سور کے گوشت وہ کون میں اپنا ہاتھ ڈالنا ہے پھر یہ بھی وجہ کہ ان کھیلوں میں آدمی اتنا ویست ہو جاتا ہے کہ نماز و دین کے بہت سے کاموں میں کھلل پڑ جاتا ہے تو جو کام ایسا ہو کہ اس کے قرآن دینی کاموں میں کھلل پڑتا ہو تو وہ بورا مانا جاتا ہے یہی حال پتنگ اڑانے کا بھی ہے کہ یہی سب خرابیاں اس میں بھی ہیں بلکہ بہت سے لڑکے پتنگ کے پیچھے چھتوں سے گر کر مر گئے اس لئے پتنگ اڑانا بھی منع ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیکار کے سبھی کھیل تماشے غلط ہیں کیول تین پرکار کے کھیلوں کی حدیثوں میں عزت دی گئی ہے کیول تین کھیل ہیں جو حدیث کے اندر پتایا گیا ہے کہ آپ یہ کھیل کھیل سکتے ہیں تو سب سے پہلا کھیل ہے اپنی پتنی جو اپنی وائف ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اکیلے میں دوسرا جو کھیل ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑے کی سواری سے کرنے میں مقابلہ گھوڑے کی سواری کرنے میں مقابلہ اور تیسرا کھیل ہے تیراندازی کا مقابلہ تو یہ ہے جو کھیلے آپ کھیل سکتے ہیں آپ تیرہ کی بھی کر سکتے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیرہ کی کرنا گھوڑ سواری کرنا تیرانداز کرنا تلوار چلانا یہ کام آپ سیکھ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں ہماری ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے پانے کے لیے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ